بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن فائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید معزز سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے جب سورج گرہن ہو تو کیا کیا جائے جب سورج یا چاند کو گرہن لگے گہن لگے تو پھر کیا کیا جائے معزز سامعین و ناظرین سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں جب اللہ تعالی چاہے چاند سورج کو نورانی کر دے اور جب چاہے ان کا نور چھین لے یہ کہرے خداوندی کی نشانیاں ہیں اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو تفسیر نائمی میں مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے کہر کے ظہور کا وقت ہے اس لئے اس وقت نماز پڑو دعائیں مانگو صدقہ دو غلام آزاد کرو تاکہ رحم کیے جاؤ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبے قیام رکو و سجود کے ساتھ نماز پڑی یعنی ایسی نماز آپ نے ادا کی جس میں لمبے لمبے قیام کیے لمبے لمبے رکو اور لمبے لمبے سجدے طویل ہر چیز کی قیام بھی رکو بھی سجدہ بھی طویل کیا تو جب سورج گرہن لگے تو اس وقت استخفار کیا جائے نماز ادا کی جائے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے تحلیل بیان کی جائے لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑا جائے استخفار کیا جائے یہ اسلامی طریقہ ہے